اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب؟ یقین ہے ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اے ون فرز کلاس ہوں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ساقب نسار نے ریمارکز دیئے ہیں کہ ملک ریاض سے کہا تھا صدقہ دے کر جان چھوڑا جو آدمی دولت مند ہو اور دولت سے آسانیاں نہ خرید سکے اس سے بڑا بدنصیب کوئی بھی نہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں بنچ نے بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے کے پلوٹس کی ٹرانسفر فیس اور ریجسٹریشن سے مطالب سو موٹو نوٹس کی سماعت کی اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ پلوٹ کی فروخت صرف ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹس کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں یہ سٹیمپ ڈیوٹی اور سی وی ٹی ٹیکس نہیں دے رہی ہیں چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ ملک ریاض سے کہا تھا کہ سبقہ دے کر جان چھڑا لو جو شخص دولت مند ہو اور دولت سے اپنے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکے نہ خرید سکے اس سے تو کوئی بڑا بدنصیب ہے ہی نہیں جسٹس نے ریمارکز دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہزار عرب دے دیں جو شخص قوم کا قرض اتار سکتا ہے انہوں نے اس شخص کو چوراسی موڈل کی کار میں ہی دیکھا تھا اس موقع پر بحریہ ٹاؤن اور ڈی اے چے نے عدالت میں جواب جمع کروانے کے لیے مزید وقت اور محلت مانگی جس کے بعد کیس کی سماعت اب دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی خیال رہے کہ گزشتہ سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کے پلوٹوں کی ٹرانسفر فیس اور ٹیکس نہ دینے پر لیے گئے از خود نوٹس میں ڈی اے چے یعنی ڈی فینس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی نوٹس چاری کیا تھا اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ عربوں روپے ٹرانسفر کی مد میں حکومت کو واجب الادہ ہیں آپ لوگ سیل ڈیٹ کے بجائے ایک الوٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں ٹرانسفر فیس اور سی وی ٹی ٹیکس ادا نہیں کرتے یہاں ایک بات واضح کرتے چنے کہ سیل ڈیٹ کے ذریعے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانی ہوتی ہے لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز اسے جمع نہیں کراتی ہیں دورانی سماعت بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا تھا کہ ڈی فینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو سلوک آپ کے ساتھ ہوگا وہی ڈی اے چے کے ساتھ بھی ہوگا تو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی مزید اپ ڈیٹس اور اوثنٹک انفارمیشن کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ شکریہ